اسلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیقہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبائیس کا ہی دوستو بہت سے دوست مجھے بڑھ سب میسج کر رہے ہیں اور ای میلز بھی بھیج رہے ہیں کہ ابو بکر بھائی ہماری آئی سکین ہوئے فنگر پرنٹ ہوئے جب ہم یو ای سے واپس آ رہے تھے یا ہم نے اپنا الابیر امیگریشن سے اپنا اوٹ پاس لیا تو وہاں پہ بھی ہمارے فنگر پرنٹ اور آئی سکین ہوئے تو کیا اب ہم اگین یو ای میں واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو آج اس کے پہلے سے اس وڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا تو جو دوست مجھے چینل کے اوپر نیو ہیں تو وہ میری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل ایکن پر کلک کر لیں اور انچ ایک چھوٹا سا کومنڈ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرح دوستو بات کرتے ہیں فنگر پرنٹ اور آئی سکین کی اگر آپ یو ای سے واپس آ رہے ہیں یا آپ کو سی ایڈی میں پکڑ لیا ہے یا آپ کے کسی بھی سیچویشن میں جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹ اور آئی سکین ہوئے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کے اوپر لائف ٹیم بین ہوگا آپ کبھی بھی یو ای میں واپس نہیں آ سکتے جن کے آئی سکین اور فنگر پرنٹ نہیں ہوئے تو ان کے لئے کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اگین جو ہے وہ یوئی میں واپس آ سکتے ہیں لیکن جن کے فنگر پرنٹ اور آئی سکین ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ یوئی میں کبھی بھی اگین واپس نہیں جا سکتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جن دوستوں کے آئی سکین اور فنگر پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا ویزر ویزا یہ کمپنی کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو ویزا تو امپروو ہو کے ان کو مل جاتا ہے لیکن وہ جب آپ نے ٹکٹ کروانے کے بعد ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد یوئی میں ان کو امیگریشن والے روک لیتے ہیں اور ان کو انٹری نہیں دیتے اس لئے جو دوستے جن کے آئی سکین اور فنگر پرنٹ ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو طریقہ کار یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ سٹیٹس چیک کروائیں کہ ان کے اوپر لائف ٹیم بہن ہے یا نہیں ہے اگر ٹریول بہن ہے یا امیگریشن کا بہن ہے تو اس کو ریمیوب کروانے کے بعد ہی وہ ٹریول کریں تو جو دوست اپنا امیگریشن کا بہن یا ٹریول بہن چیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے وارڈس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں میرا وارڈس اپ نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے یاد رکھیں وہی دوست میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں جن دوستوں نے اپنے فیس پے کرنی ہے کیونکہ ان کاموں کے لئے فیسز وغیرہ لگتی ہیں اور فیسز وغیرہ پے کرنے کے بعد ہی یہ کام چیک کیا جاتے ہیں اس لئے جو دوست فری کے چکر میں ہے فری بالکل نہیں ہوتا آپ کسی سے بھی جگہ سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپلیکیشن سمیلڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ یوئی میں اگین واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے یوئی کے لئے اوٹپا سپلائی کرنا ہے آپ کے اوپر فائن ہے تو آپ اپنا فائن پے کیے بغیر اپنی کنٹری جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کا آن لین آپ کا آؤٹپاس بنائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو یوئی کا کسی بھی قسم کا کوئی ٹیلڈ لائسنس بنوانا ہے تو ٹیلڈ لائسنس بنوانے کے لئے بھی ہمارے پاس سروس اویلیبل ہے آپ کو وزر ویزا وان منت کا چاہیے ٹو منت کا چاہیے فائر ویئرز کا چاہیے اس کے علاوہ یا آپ کو فریلانس ویزا چاہیے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس اس کی سروس اویلیبل ہے تو جو دوستر میرے وارڈس اپ نمبر پہ میسج کرنا چاہتے ہیں میرا وارڈس اپ نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شہر ہے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ